بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ چیزی فیتہ سپیگٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی اور جلدی بننے والی ہے بس اس کی ویجیٹیبل کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے میں نے سب چیزیں سیٹ کر کے رکھ دیوں ویجیٹیبل بھی کٹنگ کر کے اور جو جو چیزیں یوز ہونی ہیں میں نے ٹو پیکٹس کی بنائی ہے اور وہ پیکٹ والا مسالہ جو یوز ہوگا صرف وہ ہی میں نے ڈالا ہے اور کچھ نہیں اور وہ بھی سارا نہیں ڈالا صرف نمک اور ایڈ کیا تھا بس تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سبزی ہے ساری تو اب ایک پین لوں گی اس میں پانی ڈالوں گی اور ایک ٹیبل سپون میں نمک ڈالوں گی اور اسے گرم کر لوں گی اس کے بعد سپیگٹی ڈال دوں گی فائف سے سکس منٹ میں یہ ڈن ہو جائیں گی اس کو پھر میں ایک سٹینر میں سٹین کر کے اور تھنڈے پانی سے گزار کے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی اور مکس کر کے اسے سائٹ پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں وائل ہو رہی ہے سپیگٹی اور یہ ہماری سپیگٹی ڈال اب میں ایک دوسرا پین لوں گی اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپن آئل ڈالوں گی اور چوب کی حوالی سن ڈالوں گی اور اسے ایک منٹ تک کک کروں گی اس کے بعد میں اس میں چکن ڈالوں گی دو کپ کے قریب میں نے بولنس چکن کٹن کر کے رکھا ہے وہ ایڈ کر کے اس کا کلر چینج ہونے تک میں اس کو کروں گی اس کے بعد ایک پیکٹ پورا سپیگٹی مسالہ اور ایک ٹیبل سپن میں نے اور ایڈ کیا تھا فول نہیں ڈالا ٹو بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا یہ بھی سپائسی ہے کب بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالنا بس نمک ڈالوں گی میں اور اس کے بعد میں نے دو سے تین ٹیماتر جو ہیں چھل اوپر سے چھلکا اتار کے اور بلینڈر میں بلینڈ کر کے رکھے تھے وہ میں نے ڈال دی ایک کپ کے قریب اب میں اس میں نا ہاف سے ون ٹی سپون نمک ڈالوں گی آپ اپنے تیس کے ساتھ سے ڈالیے گا اور ایک کپ بھر کے میں نے ڈالا پانی اور ایک میں نے ون فورت کپ ڈالا ہے یعنی سوا کپ پانی میں نے اٹ کیا اور اس کو فائف منٹ تک وائل ہونے رکھ دے گی کوک ہو گا یہ اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنی ویجیٹی بس ڈالیں گی یہ میں نے گاجر جو ہے دو لی تھی اور اس کو لمبائی میں کٹا ایک بڑا میں نے پیاز لیا تا اس کے سلایس کیے اور میرے پاس ایک بڑی شمعلہ مرچ جو میں نے سلایس کیے دو شمعلہ مرچے آپ لے لیں اور اس کو باریک سلایسز کرنا ہے اور دو کپ ہی میں نے یہ بند گو بھی سلایس کر کے رکھی تھی وہوں میں نے ڈال دی اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے اور جو جو سپگٹیز ہم نے وائل کر کے رکھی ہیں اب وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو دیکھا ریجٹیبل میکس ہوگی اور اس میں اس کو میکس کرلیں گے اور پھر ہم دیکھا کریں گے ہاپ کپ کریم اور تقریبا ون کپ کے قریب ہم اس میں چیز ڈالیں گے یہ چیز ہم نے ڈال دیا اور ان کو میکس کرلیں گے اچھے سے بھی اور پھر میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہرا دنیا میں کٹ کے رکھا ہے وہ میں اس میں ڈال کے اس کو بھی مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں وہ مکس کر لیا اور فلیم آف کر دیا ہم ایسے ایک باول میں نکال لوں گی دیکھیں کتنے کلر فور مزیدار سپیگٹی ہماری ریڈی ہوئی ہیں آپ میری ریسیپی کو ضرور فالو کریں اور فیڈبیک دیں انشاءاللہ میں جلدی دوسری ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھئے